موسیقی شباز شریف نے کہا انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتا زیادی تم کو بھول کر مستقبل کے منصوبوں کے لیے آیا ہوں اللہ نے موقع دیا تو منشور پر عمل کریں گے شباز شریف کا بھی خطاب کہا نواز شریف کے منشور کا اہم ستون قوم کو جون نہ ہے مہنگائی میں کمی نیپ کا خاتمہ ایک کروڑ نوکریان مسلم لیگ نون لیگ نے اپنا انتقامی منصور پیش کر دیا بچھلے کے بھاری بھرکم بلوں میں فوری ریلیف دینے کا وعدہ عوام کو ریلیف دینے کے مختصر طویل المدتی منصوب منشور میں شامل بروقت اور محصر عدارتی نظام کا نفاث کیا جائے گا یقینی بنایا جائے گا کہ بڑے اور مشکل مقدمات کا فیصلہ ایک سال کی اندر جبکہ چھوٹے مقدمات کا فیصلہ دو ماہ میں سنایا جائے عام انتخابات کا دنگل سیاسی پارہ ہائے ہو گیا سیاسی جماعتوں کے انتخابی سرگرمیوں میں تیزی نون لیگ نے آج لیاقت باغ راول پینڈی میں میدان لگا لیا سابق وزیراعظم شباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے مریم نواز اپٹ آباد میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گی لاہور میں حمزہ شباز انہیں ایک سو اٹھارہ میں ریلی کی قیادت کریں گے پیپلز پارٹی نے حیات آباد پشاور میں پنڈال سچا لیا چیئرمن پی پی بلاول پھٹو جلسے سے خطاب کریں گے آسفہ پھٹو کراچی کی ماری میں انتخابی ریلی سے خطاب کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن دو ہزار چوبیس کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کر دی ویب سائٹ پر چونسٹ سفات پر مشتمل انتخابی منشور اپلوڈ کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ویب سائٹ ووٹ تیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشری معاہدہ بھی شامل ہے سائفر کیس میں اہم مورد فائی بکلا آج بھی پیش نہ ہوئے بانی پی ٹی آئی و شاہ محمد قریشی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل مقرر مالک عبد الرحمن بانی پی ٹی آئی حضرت یونس شاہ محمد قریشی کی ڈیفنس کاؤنسل ہوں گے جج ابو الحسنان زرکر نین نے حکم نامہ جاری کیا دورانے سماد شاہ محمد قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل سے فائل لے کر دیوار پر دے ماری بانی پی ٹی آئی نے کی جج سے تلخی جج نے وارننگ دے دی سوشل میڈیا پر ججیز اور اداروں کے خلاف حرزہ سرائی ایف آئی اے سائبر ونگ نے ججیز کے خلاف منفی مہیم چلانے والے مختلف صحافیوں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو نوٹیسز جاری کر دیئے ایف آئی اے کی جانب سے غلط معلومات پھلانے پر 65 افراد کو نوٹیسز ارسال کیے گئے ایف آئی اے سائبر ونگ نے مختلف صحافیوں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو انکواری کے لیے طلب کر لیا سہنیہ نو مئے کے بارہ کیسز بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممود کریشی کی زمانت کی درخواستوں پر سمات تمام تھانوں کا ریکارڈ عدالت پیش کر دیا گیا سرکاری پروسیکیوٹرز پیش نہ ہو سکے تب تیشی ٹیم نے کہا پروسیکیوٹرز مختلف کیسزوں میں مصروف ہیں آج نہیں آسکتے کیس کی سمات دو فروری تک ملتوی آج سے 31 جنوری پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان پی ٹی اے میں پنجاب نے انتظامیہ کو بارش اور برفباری سے متارک الٹ جاری کر دیا راولپنڈی، گجرانوالا، لاہور، ناروال، منڈی بہاودین، میاں والی اور سرگودہ میں 30 اور 31 جنوری تک بارش ہو کی مرفباری کے دوران مری اور کلیات میں سڑکوں کی صورتحال خراب ہو سکتی ہیں سیاہ موسمی صورتحال چکیے بغیر سفر مت کریں حکومت ملنے پر نون لیگ کا مجاویزہ ایکشن پلان سامنے آ گیا عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختصر اور طویل المدتی منصوب منشور میں شامل بجلی کے بھاری بھر کم بلوں میں فوری ریلیف دینے کا وعدہ نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ مراد دینے کی تجویز روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے آسان کرزوں کی فراہمی منشور کا حصہ ایس آئی ایف سی سے جڑے تمام پروجیکٹ پورے کیے جائیں گے نون لیگ مفت علاج کی فراہمی پر خصوصی توجہ دے گی آزاد خارجہ پالیسی کی پاریٹی منشور میں بنیادی حیثیت مل گئی ملکی خودمختاری ہر سال میں مقدم رکھنے کا عظم ظاہر کر دیا ہمساہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا ترجیحات میں شامل زراعت میں نئے بیج اور ٹیکنالوجی کا استعمال لانے کے لئے اقدامات ہوں گے نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے سیاسی بیانیاں ہوگا مسلم لیگ نون آج اپنا انتخابی منشور پیش کرے گی تقریب میں نواز شریف شہباز شریف سمیت دیگر قائدین شرکت کریں گے عام انتخابات کا دنگل سیاسی پارہ آہائی ہو گیا ایوانوں سے گلی کوچو تک الیکشن محور گفتگو سیاسی جماعتوں کے انتخابی سرگرمیوں میں تیزی نون لیگ بھی بس پارٹی کے توفانی جل سے جاری جیالے متوالے اور کھلاڑی میدان میں اتر پڑے نون لیگ نے آج لیا قطبات ریول پینٹی میں میدان لگا لیا سابق وزیراعظم شہباز شریف جل سے سے خطاب کریں گے مریم نواز اپنا بات میں کارکنوں کا لہو گرمائیں گی لاہور میں انتخابی مہم آج کے لیے حمزہ شہباز کے ذمہ لگ گئی سابق وزیراعظم این اے ایک سو اٹھانہ میں ریلی کی قیادت کریں گے پیپس پارٹی نے حیات آباد پشاور میں پنڈال سجا لیا چھوئے میں پی پی بلاوت بھٹو جل سے سے خطاب کریں گے آسیوہ بھٹو کراچی میں محاص سنبھالیں گی کیماری میں انتخابی ریلی سے خطاب شیڈیول احتساب عدالت کے جویج محمد بشیر کو طویل چھٹی نہ مل سکی وزارت کانور و انصاف نے رخصت کی درخواست کو مسترد کر دیا ریٹائرمنٹ تک مانگی گئی چھٹیاں کی درخواست واپس لے لی گئی طبیعت ناساسی کے باعث چوبیس جنوری کو درخواست دی نیپ کوٹ کے جج گئی اہم کیسز کی سماعت کر رہے ہیں بانی پیٹے اور بشا بی بی کے خلاف دو ریفرینسز بھی سن رہے ہیں چوفری پروی سلاحی پر الیکشن کے دروا سے کھل گئے سپریم کوٹ نے کازاد مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادھم کراتے دیا ساپک مصریعالہ پی پی بتیس گچرا سے انتقاب لڑیں گے سرم جاوید شاکت بسرا عمر اسلم تاہر سادق بھی الیکشن کے لیے اہل سپریم کوٹ میں الگ لگ کیسز کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہاں لکھا ہے مفروض شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا انتقاب لڑنا بنیادی حق ہے بغیر قانون کسی کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے جسٹس اثر منالہ نے کہا ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک جماعت کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیتا کریں احتساب عوام نے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے نہیں سپریم کوٹ کے باہر میڈیا سگفتگو میں بیرسٹرانی سفر نے کہا سپریم کوٹ فیصلے کے بعد بہت سے کازات منصور خوش آئیں گے ریٹرننگ افسرہ امیدوار کے پیش نہ ہونے پر کازات مسترد نہیں کر سکتے ملک میں ایسا حکمران بھی دیکھا جس کا ایجنڈا میشت تباہ کرنا تھا فتنے کے دور میں ترقی کی شراز زیرو سے نیچے چلی گئی اس کا ایجنڈا تھا نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا جائے مولانا فضل الرحمان کا مظفرگر میں خطاب کہا جے یو آئی پارلیمانی جمہوری نظام پر یقین رکھتی ہے ذمہ داری کا احسان کرتے ہوئے نیا مستقبل تراش نہ ہوگا ہم آزادی کی بات کریں گے تو قرآن سے مفہوم لیں گے دنیا کی کوئی طاقت بانی پیٹے کو منفی نہیں کر سکتی ہمارے امیدواروں کو انتخابی نشانات سے فرق نہیں پڑتا نواز شریف آٹھ فروی کو دوبارہ لندن کلے فلائٹ کا بندوبست کریں بیرزر گوہر کا بنیر پیج ولسے سے خطاب کہا تمام طبعہ کے باوجود بانی پیٹے دیل نہیں کریں گا جس نے بھی شترنچ کی طرح حکومت بنائی ملک میں تباہی ہوئی اب یہ جھگڑا ختم ہونا چاہتے قرآن پاک پر حلف لینے کی کوئی ہدایت نہیں کی سب نے حلف لیا ہوا ہے وہی کریں گے جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے اسد کیسر کی سوابی میں گفتگو کراچی میں خورمشیر زمان کا قرآن پاک پر حلف ویڈیو پیغام میں بانی پی ٹی آئی اور نشست وفاودداری کا اہد کیا ادھر پشاور میں مسجد میں سیاسی بات کرنے پر تلخ خلامی نماز جمعہ کے دوران امام مسجد نے سیاسی بات کہی پی ٹی آئی رحم نمہ اقبال آفیدی نے روک دیا اس تبدیلی کی وجہ سے آج روٹی چار روپے کی بجائے پیس روپے کی ہو گئی ہے اس وقت جو بل پانچ سو روپے آتا تھا مہینے کا آج وہ بل پیس ہزار روپے کا آتا ہے یہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے روٹی مہنگی ہے گھی مہنگا ہے دالیں مہنگی ہیں سبزیاں مہنگی ہیں مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی سابق وزیراعظم نواز شریف مہنگائی کے خاتمے کے لیے پرعظم برے والا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا نون لیگ آئے گی مہنگائی مٹائے گی آپ سے وعدہ ہے بجلی چینی سستی ہوگی گھر گھر گیس ملے گی موٹر میں بنائیں گے ہائی ویس بنیں گی بجلی ہے نہ گیس نہ آٹا پاکستان کا کیا حال کر دیا تبدیلی نے چار روپے کی روٹی بیس روپے کی کر دی پانچ ججوں نے سازش کے ذریعے میری عوامی حکومت کو ختم کیا مریم نواز نے کہا دوسرے صوبوں کے لیڈر پنجاب میں آ کر ووٹ مانگ رہے ہیں ان کے صوبے میں سکولوں میں بھینسے بندی ہیں بہت سے لوگ جنوبی پنجاب کے نام پر بے وکوف بنا کر چلے گئے آج کل تمام مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے ووٹ مانگ رہی ہیں لیکن ایک بات بتاؤں ووٹ مانگتی تو ہیں لیکن جلسہ کرنے کے لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ جہاں وہ جلسہ کرتے ہیں تنقید وہ مسلم لیگ نون پر کرتے ہیں تنقید وہ نواز شریف پر کرتے ہیں لیکن جس جگہ جلسہ کرتے ہیں آگے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے ہوتے ہیں پیچھے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں